موسیقی 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 کچھ کرنا تھوڑی ہے جو ہیلیکاپٹرز ہیں جو ہوای جہاز ہیں ان کے لئے بھی آنے والے بھوش میں چھوٹے ڈرونز بہت بڑا چیلنج ہو جائیں گے کیونکہ یدی کسی نے ہزاروں کی سنکھیا میں چھوٹے ڈرونز اڑا دیئے اور وہ فیدائین کی طرح آ کر یدی کسی آپ کے ائرکرافٹ میں ٹکرانا شروع ہو گئے تو تو ویسی ہی کر جائے گا تو ایک نیا یدھ ہے ایک نیا پیٹرن ہے وہ ہمیں ہو سکتا ہے آنے والے سامنے میں دیکھنے کے لئے ہو سکتا ہے ایک دوسرے کے خلاف جب کوئی دیش یدھ کریں تب بھی بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ملٹی ڈرونز کو ایک ساتھ ایک کمانڈ سنٹر سے اڑایا جائے اور اے آئی بیسڈ اڑایا جائے کہ جیسی وہ دیکھیں کوئی ہوای جاز اس میں جا کے سیدھے ٹکرانا شروع ہو جائے اور اس میں آپ کو تینٹ بارو دیتے رکھنا ہے پانچ کلو تو آئی رہا ہے بہت ہے اتنے میں تو ویسیز اوڑ جائے گا پورا تو آنے والے سامنے میں ہو سکتا ہے ڈرونز یدھ میں ایک نئی بھومیکہ اور بہت اہم بھومیکہ میں سامنے آئے کیونکہ اب بہت سپیسیفک ہو گیا چیز چھوٹی ہو گئے اندھو بہت سپیسیفک ہو گیا ٹارگیٹ یہ بڑے بڑے ہوای جاز شاید ہو سکتا ہے ناکام ہو جائے ان کی آوشکتہ بہت لیمٹیڈ ہو جائے نارائن سنگھ راوز جی کہتے ہیں سر ایک چینل نے آسانم باپو کو پچاس کروڑ دینے کی مانگ کی تھی نہیں دینے پر جھوٹے کیس میں فزانے کی دھمکی دی باپو نے نہیں دیا نتیجہ آپ کے سامنے ایسا تو اکثر ہوتا سر کوئی نئی بات نہیں ہے کہ زیادہ لائک کر دیجئے گا ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا اپنے مطروں سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے جب بول دیجئے گا جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا اور بگل والی گھنٹی بجا لیں کیونکہ یہ نوٹیفکیشن تب ہی آئے گا جب گھنٹی بجی ہوگی بگل والی ہے نا اس میں دو ایرو بن کر آیتا ہے سائیڈ میں اور ہے نا